حالیہ دلی کے اندر ہونے والے حالات اور پھر اس سے پہلے راجستان میں پھر گجرات میں اور دیگر مقامات پر ہونے والے حالات کے تناظر میں یقیناً مسلمان اپنے گھر پر چلائے جانے والے بلڈزر تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کے اوپر آنے والے اس بلڈزر کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور یہ ہمارا ایمانی حق ہے اور اس سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت دستبردار نہیں کر سکتی ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے جان سے دستبردار ہو جائیں لیکن اپنی اللہ کے گھروں سے ہم دستبردار نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے اچھے اصول بتلایا فرمایا کہ مسلمانوں اگر تمہارے پاس نماز پڑھنے زمین نبی ہو تو تم غیروں کی زمین پہ نماز نہیں پڑھیں گے ناجائز زمین پہ نماز نہیں پڑھیں گے قبضے کی زمین پہ نماز نہیں پڑھیں گے ہم کسی سے چھینی ہوئی زمین پہ نماز نہیں پڑھیں گے غصب کر کے نماز نہیں پڑھیں گے کسی مندر کی زمین پہ نماز نہیں پڑھیں گے کسی چرچ کی زمین پہ نماز نہیں پڑھیں گے ہم اللہ کے گارگاہ میں سجدہ ریز وہی ہوں گے جہاں ہم جس کے مالک ہے اور ہم اس کے علاوہ سجدہ ریز نہیں ہوں گے اور اگر کوئی سجدہ کرتا ہے مسجد بھی بنا لیا ہے اور اگر وہ قبضے کی زمین ہے تو اسلام کہتا ہے کہ دے دو انتہا یہ ہے کہ قبضے کی زمین پر اگر کسی کی تدفین ہو جاتی ہے حکم ہے کہ اس کو لانشے کو نکال دو اور زمین مالک کے حوالے کر دو ہم وہ اسلام کے ماننے والے ہیں کسی کا ضرورت نہیں ہمیں بتانے کی کہ آپ یہ قبضے کی زمین کے مسجد بنائے ہیں آپ ثبوت پیش کر دیں مسلمان آگے بڑھ کر کے زمین دے دیں گے میں مسلمانوں سے ارز کرتا ہوں آج ہمیں مساجد بنانے کی جتنی ضرورت ہے اس سے زائد رہنے والی مساجد کی حفاظت کی ضرورت ہے اللہ نے یہاں پر حکلہ برادری بھی دی ہے میں لائر سے درخواست کرتا ہوں سرمایہ داروں سے درخواست کرتا ہوں آج تک آپ مسجد کی غالین خریدنے کے لیے پیسے دیے ہوں گے مینار بنانے کے لیے پیسے دیے ہوں گے بورنگ کھدانے کے لیے لیکن اب ضرورت ہے آپ کے اپنے محلے کی مسجدوں کے لیگل اسٹیڈس معلوم کریں زمین تو ہماری ملکیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے مسجد کا کنسٹرکشن کو بھی لیگل کر لیں اور لیگل پروسس کے لیے آگے بڑھیں ایسی کوئی سکیم آتی ہے جہاں آپ اپنے بلڈنگز کو لیگلائز کرتے ہیں تو وہاں اپنے محلوں کی مسجدوں کے کمیٹی والوں سے جا کر پوچھیں کہ ہم وہ جہانگیر پوری مسجد تک کا انتظار نہیں کریں گے ہیدرباد میں یا کہیں اور پر اس طریقے کے حالات آئیں آپ فوراں اپنے مساجد کی کمیٹیوں کے پاس جائیں لیگل اسٹیڈس معلوم کریں آپ کی بنی ہوئی عمارت کے لیگل اسٹیڈس حاصل کر لیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تین سال سے میں اپنے محفلوں میں اور اپنے نجی محفلوں میں یہ بات کرتا رہا لیکن حالات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں تو مجھے صبح کے سامنے عرض کرنا پڑ رہا ہے خدا کے لیے اس کو مہم بنائیں اور چھے مہینے سال کے اندر تلنگانا کی ہر مسجد کو آپ لیگلائز کریں لیگلائز سے مطلب یہ لیگل ہے میں عرض نہیں کر رہا ہوں لیگل ہے اس کی آزو بازو کی سڑھیاں اور روڈ پر سڑھیاں نہ بنائیں روڈ پر آپ مسجد کی عمارت کو نہ بنائیں چھے جائے کہ آپ کی مسجد چھوٹی ہوگی آپ اسی کے اندر بنائیں چھوٹے چھوٹے الگ الگ دس مسجدوں کی جگہ پوری ایک جگہ کر کر ایک بڑی مسجد بنائیں وہاں پر پارکنگ کی سہولت ہو ہمارا مذہب کسی کو ڈسکرپ کرنا نہیں چاہتا عزیزان اگرامی میں آپ سے ارز کرتا ہوں آپ کا پیسہ ہے آپ کے اندر فکر ہے آپ کے اندر اللہ نے جذبہ دیا ہے علم دیا ہے لیگل اسٹیڈس حاصل کرئے اپنی آئندہ نسلوں کو مشکلات میں آنے سے بچائیے خطل و غارتگری سے بچائیے ایمان کے جررت ان کے اندر برقرار رکھئے بری